ہماری زندگی کی، ہمارے جسم کی، ہماری روح کی، ہماری سوچ کی، ہمارے وجود کی، ہمارے باطن کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور وہ ہے صفائی ستھرائی پاکیزگی نفاست جہاں بھی پیدا ہوتی ہے نا وہ خوبصورتی ہی لاتی ہے صفائی ستھرائی جہاں بھی آتی ہے وہاں حسن پیدا کرتی اور بزرگان ندین ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب ساو ستھرا رہتا ہے نا تو اس کی سوچیں بھی پاک ساو رہتی ہیں اور جب وہ ساو ستھرا رہتا ہے صفائی کا پاکیزگی کا نفاست کا خیال کرتا ہے تو اس کا عبادت میں دل جمتا ہے اسے خوشو و غضو حاصل ہوتا ہے آپ دیکھ لیں جب آپ غضو کر لیتے ہیں غسل کر لیتے ہیں تو آپ کی اپنی طبیعت کو تازہ محسوس کرتے ہیں اب جو سجدہ کرنے میں لذت ہے اب جو سجدہ کرنے میں خوشو و غضو ہے اب جو دعا کی لطافت ہے وہ بڑی قیمتی اور بڑی اہم چیز ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ بہترین پاکیزگی کا حکم دینے والے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ صفائی اور ستھرائی کا پیغام دینے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضور علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اسلام صاف ستھرہ دین ہے لہٰذا صاف ستھرے رہا کرو اور حضور فرمانے لگے بے شک جنت میں صاف ستھرے لوگیں جائیں گے اجلے ہوں گے خوبصورت ہوں گے نکھرے ہوگے ہوں گے صاف ستھرے ہوں گے امام طبرانی اس روایت کو لائے فرمایا صاف ستھرے رہا کرو اجلے رہا کرو پاکیزہ مزاج رہا کرو ایک ہے قیمتی کپڑوں کا استعمال کرنا ایک ہے صاف ستھرے لباس کا استعمال کرنا اسلام سادگی کا درست دیتا ہے معنی کیا ہے کہ آپ کم قیمت لباس بھی استعمال کر لیں آپ زمین پر بیٹھ جائیں سادہ گزا کھا لیں لیکن صفائی کی بات کرتا ہے ستھرائی کی بات کرتا ہے پاکیزگی آپ کے کپڑے سادہ ہوں پر ساف ستھرے ہوں آپ کی گزا سادہ ہوں پر ساف ستھری ہو آپ کی نشست سادہ ہو پر ساف ستری ہو پاکیزگی اور سادگی دو بڑی خوبصورت چیزیں ہیں لیکن سادگی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ماذا اللہ کسی کے بال بے سلیکہ بڑے ہوئے ہوں کسی کا لباس جو ہے وہ ڈھاب اور سلیکے کا نہ ہو اٹھنا بیٹھنا ہی ٹھیک نہ ہو نشست و برخواست میں یہ سادگی نہیں ہے یہ تو نادا نہیں ہے لہٰذا اسلام صفائی کی بات کرتا ہے سادگی کی بات کرتا ہے اپنے محول کو صاف رکھیں اپنے مزاج آج دیکھئے کیسے محولیاتی آلودگی کی بات کی جاتی ہے آپ غور فرمائیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں یا فلان فلان جگہ پر آلودگی کے مسائل ہیں صفائی سترائی کا مسئلہ ہے تو کیا یہ سوالیاں نشان نہیں ہیں کہ ہمارے مزاجوں کو کتنا صاف سترہ ہونا چاہیئے تھا اور جہاں مسلمان رہتے ہوں جہاں وہ لوگ رہتے ہوں جو رسول رحمت علیہ السلام کے غلام ہے تو وہاں تو سوچیں تک صاف ہوتی وہاں تو نظریات تک بڑے اجلے ہوتے ہیں تو جہاں اتنے اجلے لوگ رہتے ہوں وہاں محول بھی تو اجلہ ہونا چاہیے تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی کمزوریاں دوسروں پر ڈالیں کبھی کسی کی غلطی ڈھونڈتے پھریں کبھی کسی کا قصور ڈھونڈتے پھریں تو ایک ایک فرد سے شروع کیا جائے ایک ایک آدمی وہ محسوس کرے کہ مجھے کسی جگہ کچرا نہیں پھینکنا مجھے کسی جگہ غلازت نہیں پھینکنی مجھے اپنے محول میں پاکیز گلانی ہے اس کو سٹارٹ کریں ایک ایک شخص کے عمل کرنے سے انقلاب آتا ہے ایک ایک شخص کے احتیاط کرنے سے لوگ سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرم اللہ تعالیٰ